میں یوٹیوب چنل پر دوست آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چیرمنٹ صاحب نے آج جو انٹریو دیا ہے اس نے کافی ساری باتیں جو کلیر کی ہیں اس نے کی ساری باتوں کا جو نیچوڑ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ہے میل ایسائی کے بارے میں فی میل ایسائی سیٹی کے بارے میں سلیبس کیا ہو رہے گا ریوائیڈ انسور کی کیوں نہیں آتی نائب تحصیل دار سپروائزر جو انگلواری کے پیپر آپ نے ابھی فرم جو فل کیے تھے ان کے ان سبی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے اپنا مین رہے گا میل ایسائی یعنی کی میل ایسائی کا جو ابھی مدہ اٹھا ہوا ہے کہ 26 سپٹیمبر اور 13 اکٹوبر کا ٹھیک ہے ری اگجام کا تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پورا سمجھتے ہم کی کیا اس میں کھامی رہی کیا پردر سیتا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی کی فرم جو ہے اپلائی کیے گئی ایک لاکھ اٹھاوان ہزار ٹھیک ہے پیپر دیا ایک لاکھ سات ہزار نے اور فیزیکل کے لئے پاس ہوئے تیسو چھبیس سٹوڈنٹ ٹھیک ہے یعنی کی یہ لگ بک کتنا مل گیا تین پرسنٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے چھبیس سپٹیمبر میں جو ہے ساٹھ نمبر سے اوپر ساٹھ نمبر سے اوپر ساڑھے ساتھ سو بچے ہیں اور تیرہ اکٹوبر کو جو پیپر ہوا اس میں صرف دس بچے ساٹھ سے اوپر ہیں ٹھیک ہے یعنی کی ایک چلا ہوا ہے کہ جو ہے تیرہ اکٹوبر کو سو سے زیادہ کانڈیڈٹ پاس ہوگے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا کہ پانسو اسی سٹوڈنٹ کو جو ہے بلائے گیا تھا پانسو اسی کو اور اس میں سے ساڑھے تین سو بچوں نے پیپر دیا اس میں سے ساڑھے تین سو بچوں نے پیپر دیا اور اس میں سے تقریباً میں نے جو دیکھے تھے وہ ایک دیکھے تھے چاریس اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے سو پاس ہیں ٹھیک ہے ایک سکول میں دیکھے تھے کہ اس میں کتنے پاس تھے 40 مجھے جو لگتا کہ 40 پاس ہوئے totally یعنی کہ اس 13 اکٹوبر میں total 40 پاس ہوئے جس میں سے 10 کے 60 سے اوپر نمبر ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اوبجیکشن کی بات کر رہے ہیں اگر ہم تو 7 اوبجیکشن انہوں نے ماننے ہیں 7 اوبجیکشن کو انہوں نے consider کیا ہے جو آپ نے لگائے تھے 26 سپٹیمبر کے اور 3 اوبجیکشن جو ہے 13 اکٹوبر جو اس کی ہم بات کریں گے جو تراؤڑی اور تراؤڑی کا ہے اور ایک لکڑی والا جو پرکرتی والا وہ والا تھا ٹھیک ہے 3 اس میں تھے 13 اکٹوبر والوں نے یہ جو ہے اوبجیکشن انہوں نے consider کیے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اوبجیکشن اگر consider کر لیے تو ریوائیڈنس فر کیوں نہیں نکالتے تو اس بارے میں بھی چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ریوائیڈنس فر کیوں نہیں دی گئی کیونکہ اگر مالیہ سو میں سے کوئی ایک question جس کے مالیہ کوٹ کیس کر دیں کہیں نہ کہیں وہ اگر ڈبل مطلب انہوں نے نکل جائے ڈبل میننگ کیا پتہ ایک question کے دو option نکل جائیں ultimate تو وہ برتی جو سالوں سال کوٹ کیس میں پیننگ پڑی رہتی ہے اس لیے ہم ریوائیڈنس فر کی نہیں دیتے ہیں تاکہ وہ کوٹ برتی جو کوٹ سے بچ سکے اور برتی ایک سیمپل طریقے سے اپنے سکسیس ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوئی اس میں تو یعنی کہ انہوں نے میل ایسائی کے بارے میں پورا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کا بھی سفاریس سے جھگار سے کسی کا بھی فائنل لسٹ میں آپ نمبر دیکھ لینا یا فائنل لسٹ میں رول امبر دیکھ کے ان سے پوچھ لینا کہ کسی ایک بندے کا بھی کسی سفاریس یا جھگار سے نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا آروپ ہے چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے تیرہ سپتمبر کو اپنے چہتوں تیرہ کٹوبر کو اپنے چہتوں کا جو ہے رول امبر وہاں پر دوبارہ سے اپنے پنچ کلامی پیپر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں پرسنٹیج کی تو آلوور یہ جو پرسنٹیج اور یہ جو پرسنٹیج ہے یہ تین پرسنٹ کے لگ بگ بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے تین سو اسی میں سے یہ بھی لگ بگ کیا بنے گا تین پرسنٹ ہی بنے گا تین سو پتاس نے پیپر دیا ہے لگ بگ اتنا ہی بنے گا تین چہر پرسنٹ تو اس لیے ان سبھی باتوں پر جو چیرمنٹ صاحب نے کلائریفائی دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں بلکل پاردر سیتہ کی گئی ہے نہ کوئی ری اگجام ہوگا نہ کوئی برتیز میں کوٹ میں جائے گی اور کوٹ میں جو گئی آئے وہا ہے کیس اس میں کچھ نہیں ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے فیمیل ایس آئی کی فیمیل ایس آئی میں انہوں نے کہا کہ چھپانہ دار نے جو فارم برا تھا اور بیاری سیزار نے جو ہے پیپر دیا ہے اور الٹی میٹ جو ابھی ریزلٹ جو ہے ابھی ڈیکلیر ہونے وڑا ہے ایک دو دن میں یعنی کی گیارہ سو لڑکیاں اس میں 65 لڑکیاں جو اس میں فیمیل ایس آئی میں جو ہے کور ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھو اب ہم بات کریں گے سی ای ٹی کی سی ای ٹی یعنی کی جو اپنا کومن اینٹرینس ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس ہی ہفتے جو ہے ہم نے جو سائن کیے ہیں اور نٹی جو ہے اس کا پیپر لے گی نٹی نیشنل ٹیسٹنگ ازینسی ہے جس کے تھو نیٹ وغیرہ کے نیٹ کے یعنی کی کئی طرقے اکجام جو لیتی ہے نیشنل ٹیسٹنگ ازینسی تو اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ سی ای ٹی کب لے گی نیکی ہریانہ سرکار کہے گی کہ اس دن لو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ساری چیزیں دیکھ کر کے کہ اس دن ایس ایسی کا ریلوے کا کسی اور چیز کا بڑا اکجام تو نہیں ہے تو یہی ازینسی لے گی آپ کا سی ای ٹی کا ٹیسٹ اور یہ دیکھو کب لیتی ہے دسمبر میں تو انہوں نے کوئی چانس ہے نہیں تو لے دیکھتے ہیں یہ فروری مارچ اپریل کب لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی ابھی فکس نہیں سلیبس کے بارے میں جو ہے چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ 25% جو سلیبس جو ہے ہریانہ جکے سے آئے گا صرف پولیس کے چھوڑ کر پولیس میں پیٹرن ابھی فکس نہیں کر رکھا ہے کہ 25% ہریانہ جکے کہیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ 25% ہریانہ جکے آئے گی ہی پولیس والے کے پیپروں کو چھوڑ کر اس کے بعد ہم بات کریں ریوائیڈ انسور کی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کی ریوائیڈ انسور کیوں نہیں دی جاتی تاکہ جوہ برتی کوٹ سے بچ سکے ٹھیک اور نائیب تاصلدار اور سپروائزر کے پیپر کب ہوں گے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فروری کے لاشت تک لے لیے جائیں گے اور گرام سچیو کے بھی آپ کے سی ٹیم ہوں گے ٹھیک ہے تو چیئرمین صاحب نے یہی کہ جن یوٹیوبر نے یا جس سوشل میڈیا نے جو ہے یہ افوائیں فیلائی ہیں کہ گلت ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ رو لی دیکھ لی کتنے لوگ سی ہوتے ہیں چیئرمین صاحب کی موہ سے یہ کائے تو چیئرمین صاحب نے یہی کہ کہ کوئی بھی داندلی نہیں ہوگی سلی بس یہ ہے اور جو بس سلی بس خامی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جیسے چینج آ جاتا ہے باقی کوئی دکھت نہیں ہے اور باقی میل کون سٹیبل کے اگزیاب میں آپ کے انگلیس کے پانچ اور ہندی کے پانچ کے اپسن ضرور رہیں گے یہ بھی انہوں نے ویڈیو میں بولا ہے تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے لائک